السلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جیسا کہ آپ دوستو چانتے ہیں کہ کس انتاز میں عرب ممالک جو ہیں خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا ملک پہلے یو اے ای نے ایک جو ہے ایک خیانت کی اس کو فلسطین میں مضمت کی گئی گزشتہ شب جو ہے سعودی رب کا بیان آیا اور بڑا نپت اللہ گھما کے بیان کیا گیا کہ اگر عالمی مہدو پر عمل کیا جائے تو سعودی رب بھی تسلیم کر سکتا ہے اس کے کیا پڑھیں گے فلسطین کے جدو جہردے آزادی جوہو کتنے متاثر ہوگی اور خود دیل اف سینچری کی جو بات کی جاری تھی اب امریکی صدر کہتے ہیں کہ وہ اپنے الیکشن سے پہلے پہلے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ کس حد تک اس کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہوگی اس حوالے سے ہمیں اسے بات کرنے کے لیے موجود ہیں کراچی سے صابر ابو مریم صاحب فلسطین فاؤنیشن کے ترجمان ہیں سربراہ بھی ہیں سب کچھ کہیں فاکستان میں فلسطین کا آز کو انہوں نے زندہ کرنے میں اور اس کو آگے لے کر چلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے سر قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کیسے ہیں آپ آپ کا بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ صابر ابو مریم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سعودی عرب کا بیان ہے آپ کو بھی اس میں کوئی ابحام نظر آ رہ ہے کیونکہ یہاں پر عالمی مہدے کی بات کی گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی مہدے ہوئے یاسر عرفات کا مہدہ آپ کے سامنے ہے اور بہت سارے ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا جس طرح سے دیکھیں پہلے ماضی کے اندر جو فلسطینیوں کے ساتھ بھوکے ہوئے ہیں جو خیانتیں ہوئی ہیں ان پر دباؤ ڈال کر پریشر ڈال کر ان کو یہ سب خواب دکھائے گئے جناب فلسطین کو ہ یہ ساری باتیں کر کے یاسر عرفات صاحب جیسے ایک عظیم مجاہد کو انہوں نے لے جا کر ٹیبل پہ بٹھایا اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا جب دیویڈ معاہدہ ہوا اس کے بعد وہ مصر اسرائیل کی گود میں چلا گیا وہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس کا وہ بچہ بن گیا ایک طریقے سے اسی طرح اس کے بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا پھر چلتے چلتے آپ دیکھیں جب آسلو آگاڈ ہوا آسلو کے بعد ہم نے د اسرائیل کو تسلیم کر لیا ٹھیک ہے نا فلسطینیوں کو کیا حاصل ہوا فلسطینی تو وہیں کے وہیں رہے فلسطینی تو آج بھی بچارے اپنی سرزمین میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اسرائیل جو کہ ایک جالی ریاست ہے ایک فیک ریاست ہے جو جس کے باشندے غیر مقامی ہیں جو دوسرے ملکوں سے لاتر یہاں پر وہ بسائے گئے اور بسانے کے بعد فلسطینیوں کو ان کو کروں سے نکال دیا یہ سارے جرائم ہیں اس کے بعد آج فلسطینی چاہتے ہیں کہ واپس آئیں لیکن افسوس کہاں پر ہے کہ فلسطینیوں کی امنوں کا فلسطینیوں کی خواہشات کا فلسطینیوں کے حقوق کا کسی عالمی ادارے کو کسی عالمی دنیا کے کسی طاقتور ملک کو یا ہمارے عرب دنیا کے مسلمان جو ملک ہیں خاص طور پر سعودی عرب جس کی بات یہ ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں شاید ان کو یہ بھی نہیں نظر آتا کہ فلسطین کے اندر جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں جو چھوٹے بچوں کے س ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو ہماری خواتین کے ساتھ وہاں پر جاستی ہو رہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے جو سکول کالجز تباہ ہو رہے ہیں تعلیم کا سسم وہاں پر برباد کیا جا رہا ہے پوری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا انہوں نے پھر ایک مرتبہ ایسے حالات میں کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ عرب امارات نے پوری مسلم اممہ سے پیٹ پر خنجر گھوم دیا ہے ایک سنگین غداری کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اس پر سعودی عرب میں نمک چھڑکتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں تو آپ سعودی عرب کے آپ جو معاہدے کی بات کر رہے تھے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس معاہدہ اگر کوئی ہوتا ہے کوئی فلسطینیوں کو قبول ہوگا نہیں جی دیکھیں پہلے بھی میں آپ سے ارس کر چکا ہوں کہ فلسطینیوں کو آپ دیکھیں کہ جب ان کے سامنے یہ عالمی معاہدے آئے ہیں جس طرح پہلے معاہدوں کی میں نے بات کی انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا ہے جو ان کے ساتھ دھوکے ہوئے اس سے وہ سبق سیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ان معاہدوں کے ذریعے کچھ نہیں ہونا ہے جو ہونا ہے ہمیں اپنی جد و جہد اور اپنی مضاحمت کے ذریعے حاصل کرنا اور فلسطینی یہ کر رہے ہیں اور اسرائیل یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ فلسطینیوں کی جو مضاحمت ہے وہ دبنے والی نہیں ہیں آپ بتائیں مجھے دنیا میں کونسی ایسی اقوام ہیں کہ جو ستر سال سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں فلسطین کے مسئلے کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ فلسطینیوں کی اپنی مضاحمت نے رکھا ہوا ہے نہ کہ کسی عرب نے تو لہٰذا یہ جو سعودی عرب نے بات کی ہے کہ حالم معاہدے کے شاید ان کا تاثر deal of the century کی طرف ہے کہ جس کے لیے انہوں نے پہلے بھی امریکیوں نے کوشش کی ہے کہ انہوں نے حماس کو اور دوسرے فلسطینی جو دروپ سے ان کو کئی عرب ڈالرز کی آفرز کی ہے کہ تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو خرید سکیں اور یہ deal of the century قبول ہو جائے deal of the century کا مطلب یہ ہے کہ پورا فلسطین ہاں چھوڑ دیں فلسطین کی بات صرف اسرائیل اور اسرائیل کو ایک قانونی حیثیت مل جائے گی لہذا فلسطینیوں کا یہ بڑا فیصلہ ہے اور وہ پہلے بھی اس کو مسترج کر چکے ہیں اور اس معاملے پر ان کا اتحاد ہے ان کے جو چھوٹے موٹے سیاسی خلافات سے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے وہ سب کے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ deal of the century کو وہ reject کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کا دارالحکومت تھا ہے اور رہے گا اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے فلسطینیوں کے لیے ہی رہے گا جو بعد میں شہونی آئے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو نکال دیا جائے تو لہذا سعودی عرب کی جو یہ کوشش ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ deal of the century کو تسلیم کر لیا جائے تو فلسطینی کبھی نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکمرانوں کو بھی اس چیز سے باز رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے سر اب پاکستان پر آ جاتے ہیں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خیطان میں جس طرح آپ نے موقع اعادہ کیا اور قائد اعظم کا حوالہ دیا اور اس کو جس انداز میں فلسطین کی طرف سے بھی اچھا دیکھا گیا اچھے انداز میں پیش کیا گیا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے سٹانس پر کمنٹ کیجئے گا اور اگلا میرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں کچھ طبقات کچھ دانشور حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو گراؤنڈ ریالیٹیز میں دیکھیں تو بہتر ہو جائیں تو ہمیں بہت فائدہ آئے آپ کو بھی یہ فائدہ نظر آ رہا ہے یا آپ رکاوٹ بن رہے ہیں چلے میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور اہم خبر دے دیتا ہوں آپ سے کارین گئی ابھی ابھی خبر میں دیکھئی ہے بلکل جس ایک بھی آپ کے پروگرام کے دوران کہ فلسطینیوں نے اوصلوں معاہدے کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جو سب سے بڑی جو تاریخ میں جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل یعنی اسرائیل جو ہے وہ نائنٹین سکسی سیون کی بانڈریز میں چلا جائے تو جب فلسطین نے یہ معاہدہ آج ختم کر دیا ہے فلسطینی اوٹورٹی نے تو اب وہ جو لوگ کوئی سٹیٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو گیا وہ سب تھیل ہو گیا اس کی کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی ہے اب فلسطینی سے ایک ریاست کی بات کر رہے ہیں یہ نکتہ بہت اہم ہے دوسرا جو سوال ہے پاکستان کا ہمارے وزیر آزم صاحب نے جو بات کی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ حق ہے کہ انہوں نے واقعاً قید آزم محمد علی جنہ کے اس حق کو ادا کیا ہے جو قید آزم محمد علی جنہ نے اپنی زندگی میں شروع کیا تھا قید آزم محمد علی جنہ ایک بہت ہی بابدبر تدبیر ایک تدبیر کرنے والے اور ایک ہی بہت ہی بردبار سیاستدان تھے بہت ہی وہ آقل شخصیت تھے انہوں نے جو فلسطین کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی کا اپنی ہمدردی کا اپنی یا گہتی کا اور اپنی تبانائیوں کو سرف کرنے کا فیصل کیا تھا وہ کوئی نادانستہ فیصلہ خودانہ خاصتہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی غیر آقلانہ فیصلہ تھا بلکہ ایک اکل مندانہ فیصلہ تھا اور اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر فلسطینیوں کیلئے تحریک کلانے میں علامہ اقبال کو جیل جانا پڑا تو علامہ اقبال جانے کے لئے تیار ہے تو یہ بھی کوئی جذباتی یا کوئی آقلانہ فیصلہ نہیں تھا یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ آقلانہ فیصلے تھے لہٰذا عمران خان صاحب نے بھی آج جو بات کی ہے یہ سب اسی کا تسلسل ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے دانشوروں کے بارے میں بتائیں میں بتا رہا ہوں یہ دانشور نہیں ہے یہ ایک قسم سے آپ سمجھ لیں کہ ان کو چاہیے کہ ان کو امریکی برطانوی اور مختلف یورپی ممالک کے ان کو پاسپورٹ دیا جائیں اور ان کو اٹھا کر اسرائیل بھیج دیا جائے چونکہ ان قریب اسرائیل خاتمہ جب ہوگا فلسطینیوں کے ہاتھوں تو ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پاکستان کی بھی ان سے جان پڑ جائے گی یہ وہ پپٹس ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو اسرائیل کے اس ایجنڈے کو تکمیل پہنچانا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی طاقتور افواج کو کمزور کرے یہ وہ پپٹس ہیں یہ اسرائیل کے وہ نمکوار ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کریں پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو نقصان پلچائیں یہ صرف اسرائیل کے دوست نہیں بلکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر کون ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں سارے جو بھی تھوڑے عرصے میں آپ کے سامنے جو چہرے آئے کچھ سیاستدانوں کی شکل میں آئے ہیں کچھ آپ کے سامنے جو ریٹائر افسران ہیں بڑے بڑے رینکس ہیں ان کے وہ آپ کے سامنے آئے ہیں کچھ آپ کے جو میڈیا کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں وہ بہت ہی ایسی دن لباتی باتیں کرتے ہیں میں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے دریئے یہ سب جمع ہو کر آ جائیں یہ پاکستان میں اسرائیلی ایجنٹ یہ سب آ جائیں اور آ کر مجھے بتا دیں ایک فائدہ بتائیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پاکستان کو ایک فائدہ ہوگا اور یہ قائل کر لیں مجھے تو میں ان کی ساتھ میں کھڑا ہونے کے لئے تیار ہوں میں یہاں پر آپ کے دوستوں کو آپ کے دیکھنے والوں کو بہت ہی تحقیقی انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر ہے اگر پاکستان کو اسرائیل سے کوئی فائدہ ہوتا تو قائد اعظام محمد علی جنا سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ کیونکہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اور میرے شاید پاس یا ان کے پاس نیٹ کا پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ کسی سمت لے کر جائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح فلسطین کا سعودہ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون کون لوگ ملوث ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ ختم ہو چکا ہے اب ٹو سٹیٹ تھیوری والا جو مکمل طال پر رجیکٹ اور ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ نعمہ حضرت حضرت خدمت ہوں گے مجھے دیجئے اللہ حافظ و ناصر